قیامت کیا ہے؟ What is resurrection؟ لگوی طور پر قیامت کا مطلب ہے قائم ہونا، کھڑا ہونا، کمال، روزہ محشر، روزہ جزا بنیادی طور پر یہ لفظ قیامت لاتینی زبان سے ہے یعنی دوبارہ اٹھنا یا ایک بار پھر سے اٹھنا جیسے موت کو شکست دیکھ کر دوبارہ زندگی پانا Rising up, standing up again قیامت کے بارے میں عام تصور جو پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ قیامت ایک دن ہے ایک خاص وقت ہے یعنی قیامت وہ دن یا وہ روز ہے جس دن عدالت ہوگی اور تمام مخلوقات خدا تعالیٰ کے سامنے حساب دینے کے لیے حاضر ہوگی اور اس دن نیک انسانوں کو جنت ملے گی اور برے انسانوں کو جہنم ملے گی قیامت کو قیامت اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس روز ہر شخص کو قائم کر کے رب تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا قائم مطلب وہی جو ہم نے ابھی بیان کیا لگوی طور پر کھڑا ہونا جس میں سارے مردوں کو پھر سے زندگی عطا کی جائے گی عدالت کے لیے یہ وہ عام تصور ہے جو ابراہامی عدیان میں پایا جاتا ہے حتمی یا آخری عدالت سے پہلے تمام انسانوں کو یعنی وہ سب جو مر گئے ہیں ان سب کو رب تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونا ہے اور وہ ہے قیامت کا دن اسے ہی روز محشر کہا جاتا ہے اور آخری وقت کہا جاتا ہے اور مسیحی خاص اس قیامت کے لفظ کو خداوند یسو مسیح کے جی اٹھنے کے دن کے ساتھ بھی منصوب کرتے ہیں جسے عام الفاظ میں آپ سنتے بھی ہیں قیامت المسیح اور قیامت مسیح یعنی مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اب مسیحی لوگ جب یہ لفظ کہتے ہیں قیامت تو ان کے نزدیک خداوند یسو مسیح کے جی اٹھنے کا دن اس کی قبر پر فتح کا دن موت پر فتح کا دن قیامت کا دن ہے یہ وہ قیامت ہے جس کا آگاز خداوند یسو مسیح نے کیا ہے جس قیامت کے متعلق دنیا تصور تو رکھتی ہے لیکن ان کے پاس نہ ہی کوئی شہادت ہے نہ ہی کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی ایسی تسلی حقیقی پہچان ہے جس کو دکھا کر یا جسے دیکھ کر وہ یہ کہہ سکے کہ ہاں قیامت یہ ہوتی ہے یا قیامت اس کا نام ہے سو مسیحوں کے پاس قیامت کا یا ریزوریکشن کا جو ریولیشن ہے الہام ہے ویسا کسی اور کے پاس نہیں ہے اور ایسا نہیں یہ صرف مسیحوں کے لیے ہے یہ سب کے لیے ہے لیکن جو اسے تسلیم کرے اس کا یقین کرے یہ اس کے لیے ہے سو قیامت کی روحانیت اور الہیت کے حوالے سے کچھ خاص باتیں ہیں جن کے بغیر قیامت کو ریزوریکشن کی اصل حقیقت کو پانا ناممکن ہے مثلا قیامت مکمل ازادی اور بہالی کا نام ہے یوں کہے کہ نجات کی تکمیل کامل تکمیل مکمل نجات جو ہے وہ ریزوریکشن میں پنہا ہے قیامت کائنات کی پین درد کا علاج ہے زمین کے اندر کی پکار کا جواب ہے ایسا جواب جس میں عملی تسلی ارام سکون نصیب ہوا ہے اور مزید یہ کہ قیامت مسیح یعنی یسو مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا پاتال کے انتظار کا خاتمہ ہے اور اس خاتمے کا ثبوت ہے ہم یہ بھی عرض کر رہے ہیں کہ یہ وضاحت کے بغیر ہے اور بہت ہی اختصار سے ہے لیکن آپ کی تشنگی کو بڑھانے کے لیے اس خاص نوٹ کے ساتھ اس بات کو ختم کریں گے اور یہ نوٹ یا سٹیٹمنٹ قیامت کی حقیقت کی انتہا ہے ریزوریکشن کے ریولیشن کی پیک ہے اگر کوئی اسے سمجھ گیا تو سمجھے قیامت کو سمجھ گیا اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے جو بہت محتاط طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اور اسی میں قیامت کی یا ریزوریکشن کے ریولیشن کی مکاشوہ کی انتہا ہے اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ قیامت کوئی واقعہ یا ایونٹ نہیں قیامت کسی مقصوص دن یا وقت کا نام نہیں بلکہ قیامت ایک شخصیت ہے ریزوریکشن is not an event but a person وہ پرسن یا شخصیت میرا خداوند یسو مسیح ہے موسیقی